بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی آسان اور ایک چھوٹی سی ٹپ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مٹر کو لمبے عرصہ تک آپ لوگوں نے محفوظ رکھنا ہے اس کا کلر ببر قرار رہے اور ٹیسٹ میں بھی فرق نہ آئے اور اسے آپ رکھنا چاہتے ہیں مہینوں کے لیے محفوظ تو اس کے لیے بہت ہی آسان اور چھوٹی سی ٹپ آپ کے لیے لے کر آئے ہوں اور جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ مٹر آج کل بہت سستے ہوئے چکے ہیں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی اسے استعمال کیا جائے بہت ساری ریسپیز میں یہ بہت یوسفل ہوتے ہیں تو آپ نے آج کی ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی مٹر کو بہ آسانی محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو لٹر پانی پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے فور ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہے چینی کو ایڈ کریں گے دو کلو مٹر ہے اس لئے ہم نے فور ٹیبل سپون اس میں چینی کے ایڈ کیے ہیں اگر آپ ون کے جی مٹر یوز کریں گے تو آپ دو چمچ چینی کے ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے مٹر دو کلو یہاں پر ہم نے مٹر لیے ہیں یہاں پر ان مٹر کو ڈال کے آپ نے سائیڈ پر بلکل بھی نہیں ہونا جسٹ ان کو دو منٹ تک آپ نے اس پانی میں پکانا ہے بہت زیادہ ان کو ہم نے یہاں پر پکانا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں ان مٹر کو ابلتے ہوئے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور اچھی طرح سے گرم پانی جو ہے وہ ہم ڈرین کر لیتے ہیں اس کا اور گرم پانی میں سے نکال کر یہاں پر ہم فل تھنڈا پانی لیں گے برف والا ہم نے پانی لیا ہے اور ان کو ہم ڈال دیں گے اس پانی میں یہاں پر پانی میں ان کو ڈالتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھی طرح سے تھنڈے ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور ہم نے ان کا پانی بہت اچھی طرح سے خوش کرنا ہے بلکل یہ ڈرائے ہونے چاہیے یہ لے جی دوسری طرح مٹر جو ہیں ہمارے وہ بہت اچھی طرح سے خوش کھو چکے ہیں اور اب ہم انہیں پیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لی ہے زپ لوگ تھیلیاں ہیں ہمارے پاس اس طرح کی ائر ٹائٹ آپ نے تھیلیاں لینی ہے اور اس میں آپ نے تقریباً دو پیالی اس میں مٹر ڈال دینے ہیں آپ لوگوں نے بہت زیادہ نہیں آپ نے ڈالنے بس جتنی آپ کی فیملی ہے اس حساب سے آپ اس میں مٹر ڈال دیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے دو پیالی کے قریب ہم نے اس میں مٹر ڈال دیئے ہیں اور اچھی طرح سے ہم اسے لاک کر دیں گے تو یہ دیکھئے ایک بن کے ریڈی ہے اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنلوں کی طرف اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اسے سیو کیسے کرنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ تیار ہیں مزیدار سی زبردست سی مٹر کی تھیلیاں اگر آپ لوگوں نے کوئی ریسپی تیار کرنی ہو تو نکالیے گا اسے فریزر میں سے دو منٹ کے لیے آپ اسے پانی میں رکھئے گا تو آپ ریسپی تیار کر لیجئے گا امید ہے مجھے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے کو فالو کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اسی دوران آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا پھر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ